اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے کہ زلفکار مرزا اور عاصف علی زرداری کی اصل لڑائی کی وجہ کیا تھی کیا وہ چیز بنی جو گہرے دوستوں میں لڑائی ہو گئی جو جانی دشمن بن گئے جو اتنے قریبی تھے سالوں کا یارانہ کس چیز پر ٹوٹا وہ کیا وجہ تھی وہ کیا معاملات تھے اس حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا چینل نیچے ڈسکریپشن میں لنک نظر آ رہے ہیں کائنڈلی ان کو بھی فالو کر لیا کریں تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچتی رہیں بہت آسانی طریقے سے بہت شکریہ دیکھیں فقت و صدرے پاکستان بھی ہیں ظاہری بڑے تحمل والے بڑے سنجیدہ بڑے سوبر آدمی لیکن ان کے ظلفکار مرزا سے ان کی دوستی پرسنل لڑائی کی وجہ ہوئات کیا بنی تلافات کی وجہ ہوئات کیا بنی وہ ساری میں بات کر رہا ہوں اتنے اے وہ ہمبل قسم کے انسان اور ظلفکار مرزا تو خیر بہت ہی اگریسیف قسم کے اور جذباتی قسم کے آدمی گسرے کے تیز گالم گلوچ والے جس کو کہتے ہیں بتمیزی والی زبان ان کی بیوی جو ہیں بڑی سوبر پڑی لکھی ہیں فہمیدہ مرزا لیکن ظلفکار مرزا تو خیر ایسی ہیں لیکن ان دونوں کے آپس میں دوستی دوستی بھی ایسی کہ پارٹی سے بالا تر ہو کر پرسنل دوست عاصف زرداری اور ظلفکار مرزا وہ جانی دشمن بن گئے اور اس حد تک دشمنی ہو گئی کہ آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہو گئے دیکھیں ظلفکار مرزا ویسی بنیادی طور پر جو رہا بتمیزی میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے گلت جملے بولنے میں گلت بات کرنے میں گصہ کرنے میں جبکہ فہمیدہ مرزا بڑی سنجید ہے ان کو روکتی ہے ہمیشہ ان کو سمجھاتی ہیں اور ان کو ڈاٹتی بھی ہیں بعض اوقات ان کو روکتی ہیں اور لے کر چلتی ہیں یہ سلسلہ چل رہا تھا عاصف زرداری سے دوستی تھی بیسیکلی معاملہ یہ ہوا کہ جو بدین شگر ملے مبینے طور پر کہا جاتا ہے جو مرزا شگر مل جس کو کہا جاتا ہے مرزا شگر مل وہ عاصف علی زرداری اور زلفکار مرزا کی مشتر کا شگر مل تھی پارٹنرشپ پر شگر مل تھی اب پارٹنرشپ کے لیے پیسہ کہاں سے آیا پیسہ تو آپ کو بتائے کہ سسٹم میں کہاں سے آتا ہے آپ سمجھ رہے نہیں کہ سسٹم میں پیسہ پیسہ کہاں سے آتا ہے پیسہ تو آیا تھا وہاں سے اب تھی پارٹنرشپ کس کی زلفکار مرزا اور عاصف علی زرداری کی مالک کون تھا مالک جناب عاصف علی زرداری تھے جو صدر پاکستان ہے اب اس نام پہ کس کے دید علفقان مرزا کے تھی ظاہر نگران وہ رکھے ہوئے تھے وہ اس کو سنبھال رہے تھے چلا رہے تھے عموما یہ ہوتا ہے انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے پنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوتا ہے میری تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے ایسپیشل پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یا ایون یہ کہ گیر سیاسی لوگ بھی جو جو منصبوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کریکشن کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور وہ اپنے اساسے جو ہے کمشو کرتے ہیں وہ مختلف ان کے جس کو کہتے ہیں اردو میں لفظ پنٹر ان کے پنٹر ہوتے ہیں ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے کمدار ہوتے ہیں سندھی میں جو کمدار کہا جاتا ہے یا منچیاں آپ کہلیں کچھ بھی کہلیں تو وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسموں کے نام جس کو انگلیش میں فرنٹ میں لفظ جس نے مل کیا جاتا ہے وہ انہوں نے رکھے ہوئے تو ان کے نام پر انہوں نے جائداتیں کیوئی ہوتی ہیں کہ کل کو اگر اساسے چیکوں کیسیز ہوتے ہیں نیپ کے کیسیز ہیں تو وہ اساسے ان کے نام پر ڈکلیئر نہ ہو سکے ہیں مثال شگر ملے ہیں زمینے ہیں جائداتیں فیکٹری ہیں بینک بیلنس جس طرح بینامی اکاؤنٹس تھے ایک زمانے میں کچھ سال پہلے بہت سارے شو ہونے لگے تھے جس میں آربون روپے کی ٹانسیکشن ہو رہی تھی وہ بہت سارے سے بونڈز ہوتے ہیں پرائز بونڈ ہوتے ہیں اس پیسے کی بلیک منی کو پھر وائٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک الگ سے کسی دن پروگرام کروں گا مختصراً سمجھا رہا ہوں کس طرح کیا جاتا ہے مختلف آپ نے انجیوز دیکھیں گے چیریٹیز دیکھیں گے ان کو یہ فنڈ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد انہی سے لے لیتے ہیں وہ انہی کی اپنی انجیوز ہوتی ہیں ان کو یہ فنڈ دے دیتے ہیں پھر اس پہ ٹیکس بھی نہیں لگتا وہ بلیک منی اس کو دیتے ہیں پھر وہ وائٹ ہو جاتی ہے بہت سارا اس قسم کا جو گورف دندہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے اسی لیے تو ہمارا ملک اتنے وسائل کہ باوجود ترقی نہیں کرتا ہماری قوم تو ٹیکس بھی دیتی ہے میند بھی کرتی ہے مانداری بھی کرتی ہے مگر ملک ترقی نہیں کرتا ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے ان دو نمبر لوگوں کی وجہ سے خیر اب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اس کے بعد جب پیپس پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو ظاہر دوستی تھی ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا فہمیدہ مرزا کو سپیکر کومیس حملی بنا دیا گیا معاملات ٹک ٹاک چل رہے تھے پھر ظلفکار مرزا کی جو ایمکی ایم کے ساتھ معاملات بگڑ گئے اس پر ان کو ظاہر ہٹا دیا گیا اس ٹیم ایل آئی تھے اور الطاف حسین سے اچھی انڈریسٹیننگ آسف زرداری کی تھی پھر یہ معاملات ہوئے انہوں نے سارا شگر مل پر پھر سارا فوکس کیا جب وہ الطاف حسین والے معاملے سے ایمکی ایم والے معاملے سے ہٹے آئے ظلفکار مرزا تو انہوں نے سارا شگر مل کے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ساری اپنی کر دی یہ نام پہ ان کے تھی لیکن ظرداری صاحب کے لوگ اسی طرح چلا جاتا ہے تو اس پر ظرداری صاحب نے ان کو منع کیا ان کو تمبی کی ان کو کہا کہ ایسا نہ کریں پہلے سمجھایا پھر ڈانٹھا پھر منع کیا پھر وارننگ دی لیکن انہوں نے کہا کہ میری یہ آپ جو کر سکتے کر لیں مرزا صاحب کے نام پہ تھے اب آسف ظرداری کھل کے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ جناب یہ تو میری ہے میں نے بنائی تھی مرزا نے اس چیز کا ظلفکار مرزا نے بھرپور فائدہ اٹھائے کہ آسف ظرداری کی یہ کمزوری ہے کہ وہ کھل کے کبھی زندگی میں نہیں کہہ پائے گا کہ یہ مل میری ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور انہوں نے اٹھایا فائدہ ظاہر اربوں روپے کی شگر مل ہوتی ہے ہم تو چینی نہیں کھریس سکتے یہاں تو شگر مل کی بات ہو رہی ہے اچھا پیسے ظلفکار مرزا کے بھی نہیں تھے آسف ظرداری کو یہ گصہ تھا پیسے تو جو آئے تھے وہاں سے آئے تھے سسٹم کے پیسے تھے اور آسف ظرداری اس کو اپنا کہہ رہے تھے ظلفکار مرزا اپنا کہہ رہے تھے کہ میں نے سنبھالی میں نے کھٹی کری میں نے بنائی تمہارے کے کردار زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے میرے مو پر میرے کہنے پر اور میرے اس پر آئے تو یہ معاملہ پھر بڑا پھر انہوں نے زرداری صاحب نے ظاہر دھمکی دی سندھو کمت ان کی تھی دوزارت میں میرا خیال ہے تیرہ یا چودہ کی چودہ کی باتیں ان کے معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے اور پھر انہوں نے بہت سارے کیسز داخل کیے ایٹی سی کورٹ والا جو واقعہ ہوا میں خود بھی اس ٹیم کورٹ میں موجود تھا جو ایس ای سی ایو کے کمانڈوز نے جس طرح دھاوہ بولا عدالت کے آہتے میں اور جس طرح صحافیوں کے کیمرے توڑے گئے صحافیوں کو زدو کپ کیا گیا مارا پیٹا گیا ایس ای سی ایو کے کمانڈوز نے اور پھر جس طرح زلفیکار مرزا پر ریڈ ہوئی ان کو پکڑا ان کی زمانے تھے ہو رہی تھی لیکن زلفیکار مرزا تو آپ کا پتہ ہے اوپر والے سسٹم کے سے بھی ان کے معاملہ صحیح تھے کیونکہ الطاف حسین کے یہ سارا معاملہ جو چل رہا تھا اس زمانے میں الطاف حسین کے خلاف آواؤں کا رکھتا انٹی الطاف حسین ساری معاملہ چل رہے تھے تو زلفیکار مرزا بھی انٹی الطاف حسین تھے تو طاقتور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ظاہر زلفیکار مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور اسی کا زلفیکار مرزا نے فائدہ اٹھایا عاصف زرداری کو اتنا انتظہ نہیں تھا کہ زلفیکار مرزا ان کے اتنے قریب جا چکے ہیں تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ان کو کس طرح پروٹوکول ملے مجھے ابھی بھی یادے میں خود موجود تھا وہ ہائی کورٹ میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ پھر وہاں سے ہائی کورٹ کے ججز نے رینجرز کو کال کی اور رینجرز کی گاڑیاں آئی وہاں پر اور پھر رینجرز کی گاڑیاں اپنے جو ہے حصار میں جو ہے ظلفیکار مرزا کو سیف لے کر گئی پولیس پر پوری سندھ پولیس پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا تھا جو صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بتتمیزیاں کی تھی جو کیمرے چھینے تھے اس ٹیم پر اس ایس ایو کے کمانڈوز نے جو سارے معاملات کیے تھے بشیر میں وہ جو اس ایس ایو کے جو چیف تھے اس ٹیم میں من جو تھے انہوں نے یہ ساری صورتحال کسی سے ڈھکی چپی نہیں تھی اور پھر بہت زیادہ بات بڑھ گئی تھی اور وہ زمانہ تھے ہوتی رہی کیس داخل ہوتے رہے بل آخر ظلفیکار مرزا نے سیاسی انداز میں پورے کیس کو کھیلا اور آخر کار وہ مل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آج بھی وہ مل پوری پوری ظلفیکار مرزا کی ہو گئی اور عاصف زرداری کے ہوتے ہوئے ان کے سندھ حکومت ہوتے ہوئے ان کا وزیرعالہ ہوتے ہوئے ان کا یہ پاور ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکے ظلفیکار مرزا سے مل نہیں لے سکے اچھا اس کے بعد تھوڑا سا ہر سا گزر جاتا ہے پھر وقت چینج ہوتا ہے تھوڑا سا پھر جس ٹیمپ پر قائم علی شاہ کے ریزائل لے لیا جاتا ہے سندھ میں مراد علی شاہ کو وزیرعالہ بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اب پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہے اس دوران ظلفیکار مرزا نے پھر راسی زرداری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور مل والے معاملے کو ہم بھول جاتے ہیں شگر مل والے وہ معاملے کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہم دوبارہ پیپس پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں پہلی والی پوزیشن پر ہم چاہتے کہ وہ دوستی کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑا جائے اور اس کا آگاس کیا جائے اور معاملات کو آگے بڑھائے جائے انہوں نے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ جو ان کے بیٹے تھے حسنین مرزا انہوں نے مراد علی شاہ کو ووٹ بھی کیا تھا سندھے سملی میں جو پہلی دفعہ یہ وزیراعلا بنے تھے اب تو تیسری دفعہ کا ہے تو انہوں نے بہت کوشش کی لیکن پھر زرداری ساب نہیں مانے انہوں نے کہا پہلے آپ مل سے ہاتھ اٹھائیں معافی مانگیں اس کے بعد آگے بات ہوگی تو انہوں نے ظاہر مل کی وجہ سے جو شگر ملتی اس کی وجہ سے سارا جھگڑا کیا تھا تو مل تو وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے کسی بھی قیمت پر پھر یہ سلسلہ کہیں تھم نہیں سکا کسی بطرہ سسٹم کے طور یا جو بھی ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہے دہی علاقے سے مرزا کا ہولڈ رہتا ہے تو اس پر عاصف زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اتنی پوزیشن پہ ہیں کہ ہم بدین میں بلکل جو ہے زیرو نہیں ہوئے پھر جو پپو شاہ آئے وہاں پر جو یاسمین شاہ سینیٹر ہوتی تھی پرویز مشرف کے دور میں جن کے بڑے معاملات ہوئے تھے وہ پپو شاہ سندھ کے وزیر بھی تھے اور باب گلام رہیم کی کابی نامے اور وزیر علا بھی بننا کے خواہش مند تھے پھر وہ لوگ ظاہر ہے زلفکار مرزا والوں کے مقالف تھے پھر وہ لوگ پیپس پارٹی جوائن کر لیتے ہیں اور پھر پیپس پارٹی نے ان پہ ہاتھ رکھا اور آج وہ پیپس پارٹی کے ہیں اور زلفکار مرزا اور فہمیدہ مرزا جو اصل پیپس پارٹی کے شروع سے تھے وہ فیرنٹی پیپس پارٹی ہو گئے اور پھر جب ان کو لگا کہ پیپس پارٹی میں ہمیں اس پیس نہیں مل رہا تو پھر جو جی ڈی اے بنا اتحاد بنے پھر پیرسا پگارہ سے انہوں نے تنا روابط بڑھائے جی ڈی اے کے ساتھ دیگر جو کومپرس جماعتیں تھی آیاز لطیف پلی جو کے ساتھ کبھی انہوں نے نون لیکس اپنے ریلیشنشپ بڑھائے کبھی پی ٹی آئی سے انہوں نے وہ ساری اس طرف پر سارا کام کرنے کی کوشش کی اور آج بھی ظلفکار مرزا کی خواہش ہے فیمیتہ مرزا کی خواہش ہے کہ کسی طرح پیپس پارٹی میں ان ہو جائیں اور وہ اپنی پرانی پوزیشن پر بحال ہوں اس شرط پر کہ شگر مل کی بات ڈسکس نہ کی جائے لیکن زرداری صاحب بھی اس معاملے میں زد کے پکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شگر مل دینے کے بعد کسی موضوع پر بات ہو سکتی اس سے پہلے بات نہیں ہو سکتی تو آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو جو بھی آپ کی معلومات ہو وہ کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا آپ کا خیال میں اس میں آصف زرداری غلط تھے ظلفکار مرزا غلط تھے یا دونوں غلط تھے یا دونوں اپنی جگہ صحیح تھے آپ کے خیال میں زرداری کو پیپس پارٹی میں ان کو اسپیس دینا چاہیے مرزا فیملی کو یا نہیں دینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مرزا کو شگر مل واپس کر دینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے شگر مل کس کی ملکیت ہے کس کو ملنی چاہیے آپ کے اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو ایسی انفرمیٹک خبر جاننے کے لیے